موسیقی آدم خور گلدار کو پکڑنے کے لیے ونوی بھاگنے لگائے پنجرے پیلانا گاؤں بھی گلدار نے حملہ کر اتارا تھا ایک کشوری کو موت کے گھاٹ کھٹنا سے علاقے میں لوگوں میں دہشت رینجر دوشند کمانے شتری کے لوگوں سے سترکتہ برتنے کی اپیل کی تھانا ہیمپور دیپا کے پیلانا گاؤں کا ہی پورا ماملہ ہے ریبریلی اوچہہار فراتہ پنکے میں سنچالیت ہو رہے کرنکی چپیٹ میں آنے سے یوہ گمبی روپ سے جلاز گیا جسے سی اچی میں ڈاکٹروں نے مدھخوشت کر دیا اسپلاہ سٹاف نے پولیس کو ماملے کی سبحشا دی گدگنج تھانا شتر کے مکدونپور گاؤں نیواسی موتیلال کا بیٹا دیپور انیس سال بدوار کی دوپیر گھر پر ہی بجلی کے بورڈ میں پنکہ لگا کر سو رہا تھا اسی دوران پنکے میں سنچالیت ہو رہے کرنکی چپیٹ میں آنے سے وجلاز گیا جانکاری ہونے پر پریجنوں نے سی اچی پہنچایا جان ڈاکٹروں نے مدھخوشت کر دیا گھٹنا سے پریجنوں میں کو رہاں پہاڑوں پر ہو رہی موسلادھار بارش سے جہاں گنگا اور ندیوں کا جرستہ تیری سے بڑھ رہا ہے اس کا اندازہ شاید ان تین سگے بھائیوں کو نہیں تھا جو خیس سے واپس لوٹ رہے ندی کو پار کرنے لگے ایک دوسری کو بچانے کے چکر میں تینوں بھائی پانے کی تیز وہاں میں ڈوبتے چلے گئے گوتا کھورو کی مدد سے تینوں کی تلاش کی جا رہی ہے حالانکہ پی ایس سی فلڈ کمپنی کے جوان بھی ندی میں تینوں کی تلاش کر رہے ہیں لیڈپور شہری وی بھاگ میں محلہ آزادپور کا یش پٹیل جو کہ اپنے گھر سے سکول تو گیا لیکن واپس نہیں لوٹا جس کی پرجلوں نے کوربین شروع کی تو بارہ سال کا یش کسٹرپ تلاف پورا میں تقریباً چار گھنٹے بعد ملانمان لگایا جا رہا ہے کہ یش نالے میں گر گیا ہو گا اور آزادپور سے تلاف پور بہ کر پہنچ گیا ہو گا بچے کی موت سے پریوار میں کورام مچ گیا اور سبی کرو رو کر برا حال ہے وہیں پوری گھٹنا صدر کوتوالی انترگت محلہ آزادپور کی بتائی جا رہی ہے آمیٹی میں سانسد گیل شہرما نے جنتر کسانوں کی سمسیاؤں کو لے کر لکھا پتر نونو اتر پردیش سرکار میں ارجہ منتری ارند کمار شرما کو پتر لکھا اور ویبھاگ کے ایم ڈی سے بھی فون پر بات کی غازیباد کی اندرپورم ابیکھن کالا پتھر مارک پر چل رہے ہو دوران سوشہ ملے کی تمہارا ہکہ بار میں اوید ہکہ بار چل رہا ہے بڑی سنکھیا میں اعلانگ موجود ہے پولیس ٹی موقع پر پہنچی تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہکہ بھی رہے تھے پولیس نے موقع سے چار لوگ کو پکڑا ہے پوشتار مچاروں نے اپنے نام رجت چوہان گوراویادی ہمانچوال اشارل بتایا ہے ہکہ بار کا سنچالہ رجت چوہان کا ہے اور پولیس نے مام نے اپنی اپنی دکان کا وڑی آتر تک بند رکھنے کی اپیل کی نگر نگر آیوکت چندرکان بھٹنے بتایا کندران نگر ویربھد روڈ اور امید گرام میں میٹ کی دکانوں کا نیرکشن بھی کیا گیا سبھی میٹ کی دکان نے نیرکشن کے دوران بند ملی کالپور دے ہاتھ میں رورا تھا رہ شیطر کے بھیگنا پور گاؤں کے رہنے والے دو شمیکوں کے جانپور کی لیدر فیکٹری کے ٹانک میں کننے سے موت ہو گئی پریوار کے لوگوں نے پہنچ کر فیکٹری مالک سے محافظہ کی مانگ شروع کی ہے فیکٹری سے بھارانگامہ کیا پولیس نے شکر کبزیں ملے کر بھیگنا پور نیوازی پنکچ پودھ ربیش اور گاؤں کا ہی شیوام پودھر سرمن جینپور کی لیدر فیکٹری میں پانی فلٹر پلانٹ کا کام کرتا تھا صبح کام کرنے کے دوران دونوں ایک ٹانک میں جا گئے جب تک ساتھی کرمی فیکٹری کے کرنچاری دونوں کو بھاہ نکالتے ان کی ڈوبنے سے موت ہو گئی کانپور میں جہاں ایک اور بانگلہ دیشی یوفتی آخی کو کانپور پولیس سے گرفتار کیا تو بیٹے کچھ دنوں پہلے ایک بانگلہ دیشی محیلہ سے بھی تین لوگوں کو کانپور پولیس سے گرفتار کیا تھا پور میں گرفتار بانگلہ دیشی محیلہ نے جیل میں پوشتاج کے دوران آخی کے بارے میں جانکاری دی تھی آگے بھی آوید طریقے سے کانپور کے کلیانپور شیطر میں رہ رہی تھی وہیں ماملے کی گمبیتہ سے جانچ کے لیے آئی بی اور ایٹی ایس ٹی ڈلی اور کولکتا جا سکتی ہے غازباد کی تھانہ مسوری شیطر میں ایک آدھی اتیوے گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں تین یوف کو نے ایک یوک کی جان بچا کر شیطر میں انسانیت کی مثال قائم کی ہے مسوری کی گنگ نہر میں آمیت نامک ویکٹی جو تھانہ کروسنگ رپبلی کا نیوازی ہے کرس کے بہت تلے دوے ہونی کی وجہ سے مانسک پتارنہ سے تنگ آ کر نہر میں گھٹ گیا محبا میں گروتی مہیلہ کو سسوال والوں نے بے گھر کر دیا مار پیٹ کر گھر سے نکارا دیج کی مانگ کو لے کر آئے دن پر تاریت کر رہے تھے بے رہمی سے پیٹ کر بے گھر کر دیا فریاد لے کر مہیلہ تھانے پہنچی پڑیتا پڑیت پتی کے ساتھ رہنے اور سسرال والوں پر کاروائی کی مانگ کی ہے شہر کتوالی قصبہ کے سمد نگر محلے کا ایک پورا معاملہ ہے دنیا میں ویگیاں نے نئی نئے تقنیق کے چلتے جتنی تیزی سے ترقی کی ہے اتنی دنیا میں تنتر ویدیا اور وشکرن کے نام پر لوگوں کو بیوکو بنایا جا رہا ہے حالانکہ ویگیاں تنتر ویدیا اور وشکرن پر بلکل بھی یقین نہیں رکھتا لیکن سائنس کے اس دور میں سماج میں جگہ جگہ تنتر ویدیا کے نام پر تھگنے والوں کی ابھی لمبی کتا رہی ہیں بجنو اور زلے کی اگر بات کی جائے تو الگ الگ تھانشتر میں تنتر ویدیا کے نام پر گری بولی بھالی جنتہ کو تھگا جا رہا ہے اور زلہ پرشواسن اس بات سے بے خبر ہے ساماجک لوگوں کی انساء تنتر ویدیا کا ڈھونگ رچنے والی لوگ ہیں جن پر کوئی روزگار نہیں یا ہر بے روزگار تنتر ویدیا کی دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے ایک اپریل دوہزار تیسے نیجی نل گوپسن چالن کے لئے مفت بجلی جید آ رہی ہے وہیں کسانوں کو اور سو ویدھائیں دینے کے لئے نگر وکاس اور ارجہ منتری نے کرشی پوشکوں پر دس گھنٹے کے ستھان پر اور بارہ گھنٹے ویدیت آپورتی دینے کی گوشنہ کی ہے ارجہ منتری نے بتایا کہ پردیش کے کئی زیرو میں کم باری شونے کے کارن کسانوں کو دھان کی روپائی سیچھائی آنے کرشی کاروں میں کوئی سمسیہ نہ ہو اس کے لئے کرشی فیڈروں کے نردھاری دس گھنٹے ویدیت آپورتی کے شدل میں دو گھنٹے اور بڑھا کر بارہ گھنٹے بجلی دی جائے گی